پورے دیش کو پورپ سے لے کر پکشن تک اٹر سے لے کر دکشن تک اٹک سے لے کر اٹک تک کسمیل سے لے کر کنیا کماری تک پورے دیش کو ایک ستر میں بادنے کا کام کسی نے کیا تھا تو ہمارے مہان گروہوں نے کیا تھا انہوں نے سب کو ایک تا کا ستر دیا تھا اور جہاں تک ہم اگر سکھ گروہوں کی بات کریں تو ان کا تیار بلیدان سکتی اور سادنہ دیش کے لے ہمیسا لکرنی ہے ہمیسا اوپریڈا کے سروت ہیں اس لئے میں کہتا ہوں سکھ گروہوں کے اتحاس کو جانے بھی نہ دیش کے اتحاس کو بھی سمجھ پانا ناممکن ہوگا ایسے ہی یوگدان کے لئے ہماری دسمیرس گروہوں بھی سنگھی میں بیدیشی اکرانتاؤں سے دھرم کی رکشہ کے لئے سنسکرتی کی رکشہ کے لئے خالصہ پانت کی ستاپنا کی سولو سن نیلیانگرل ہے اور خالصہ پانت نے ہمیسا ماتر بھومی کی رکشہ میں ہمیسا اگرنی بھومی کا نبھائی بھائیوں رہے لو آج اس احسر پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خالصہ پانت کے والے ایک پانت نہیں ہے یہاں دیش اور دھرم کی رکشہ کے لئے گروہ کرپا سے نکلا ہوا ایک پرکاس پنج ہے جو ہمیسا اندھیرے کو چھاٹتے ہوئے پرکاس کو دکھانے کا کام کرتا ہے راستہ دکھانے کا کام کرتا ہے ہمارے مارگ کو سرل بھرانے کا کام کرتا ہے اس پانت نے کتنی بپریت پرستیتیوں میں کتنے حالات خراب تھے ویدیسی طاقتوں کو جھکنے کے لئے ہمیسا مجبور کیا اور یہ سکھ گروہ پرمپرا آدھیاتمتہ اور بریدان پرمپرا ہی نہیں بلکہ ایک بھارت سریشت بھارت کی جو آدھاڑا ہے اس کے لئے بھی پرناس شروع تھے ہم سب ہی جانتے ہیں ابھی آگنی عجی بھڑ جی بول رہے تھے کہ ہمارے پردان منتری جی نے جو بیر بال دیوست پورے بشو کے سامنے پورے بشو کے اس میں اڑمل آئے یہ کام بہت پہلے ہو جانا تھی آگنی کتنی کٹنائیوں میں دھرم کو بچانے کے لئے دھرم کی رکشہ کے لئے سنسکرٹی کو بچانے کے لئے گروہ گوبین سنگھ کے بچوں نے کس پرکار کی قربانی دی تھی ہتے سنگھ اور بابا جوڑاور سنگھ ہم ان کا اس پردان دیوست منا رہے ہیں یہ ہمارے میں بہت گورت کی بات ہے بھائی و بہنوں کیا کٹن پریسٹیٹی تھی کہ دونوں بچوں نے دونوں ہمارے بیروں نے دیوال پر چنا جانا سنکار کیا لیکن انہوں نے جھگنا سنکار نہیں کیا انہوں نے کہا ہم رک نہیں سکتے ہم جھگ نہیں سکتے ہم ایمان کے سچے ہم دھرم کے سچے ہم گروہ گوبین سنگھ کے بچے گروہ گوبین سنگھ کے بچے اور ان آتتائیوں کو ان آتنگ بادیوں کو ان جیہادیوں کو للکاردے کا کام کسی نے کیا تھا تو باوہ فتے سنگھ جی نے اور جوراو سنگھ جی نے کیا ہے جو ہمیسہ ہمارے اسمران میں رہے گا بھائی و بہنوں آج ہمارے پدھان منطری موڈی جی کے نیتوتوالی جو سرکار ہے وہ ابھی ایک بھارت سریش بھارت کی پرکلپرا کو ساکار کرنے اور ہر برگے کے اتھان کے لئے لگاتا کام کر رہی ہے اگر ہم پچھلے دس برسوں کی بات کریں تو ایک اور جہاں دیش کے ساتھ ہی بھی دیشوں میں رہنے والے جو ہمارے اپرواسی بھارتی ہیں ان کی چنتہ بھی پدھان منطری موڈی جی کے کالکھنڈ میں ہوئی ہے آج دیکھیں دیش آجادی کے بعد آپ سب جانتے ہیں ہمارے سکتر سمارت کے بارے ہیں بڑے